ہلو این ویلکم ایوریون امید ہے آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے الیکزنڈرین پیرٹ کی جسے عرفے عام میں را پیرٹ یا پہاڑی توتہ بھی کہا جاتا ہے جو لوگ را پیرٹ کو صرف ہینڈ ٹیمنگ یا پھر ایک بولنے والے توتے کے طور پر پالنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو را پیرٹ سے بریڈنگ کروا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو چلے اب ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ہینڈ ٹیمنڈ را پیرٹ اور بولنے والے را پیرٹ کے بارے میں ہینڈ ٹیمنگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک اڈلٹ را پیرٹ نہ کریدیں اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ایک محض ایک یا دو با کا بچہ پرچیز کریں آپ را پیرٹ کے بچے کو شروع سے ہی ہینڈ فیڈنگ پر لگائیں جتنا وہ آپ سے مانوس ہوگا اتنا ہی زیادہ جلدی وہ ہینڈ ٹیمنڈ ہو جائے گا تو ہینڈ فیڈنگ کے لیے سب سے ضروری ہے ایک سرنچ اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا پائت ہوتا ہے یہ مارکٹ میں ایزی لی اویلی بھر ہے اور اگر آپ کے پاس مارکٹ جانے کا ٹائم نہیں ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی تو پھر اس کا سب سمپل سلوشن ہے کہ آپ آن لائن پچیز کریں دراز پہ یہ محض سو یا ڈیڑھ سو روپے کا آپ کو مل جائے گا تھوڑا سا دلیا تھوڑے سے پانی میں ملا کر پتلا کریں اور پھر اس سرنچ پہ ڈال کر ایک ٹرک کے ساتھ اس کے سٹمک میں آپ نے ڈریکٹ پہ جانا ہے وہ لانگ پائپ اس کے موہ سے ہوتا ہوا اس کے سٹمک تک چلا جائے گا کہنے کو یہ بہت مشکل عمل ہے لیکن کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے جسٹ فرس ٹائم کے بعد ہی آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے ہینٹ ٹیمنگ کے لیے دوسری ضروری چیز ہے ان کو ٹائم دینا ایک سے دو ماہ کا بچہ دن میں سات سے آٹھ بار اپنی فیڈ مانگتا ہے تو یہ آپ کے پاس سب سے اچھا موقع ہوتا ہے اس سے مانوس ہونے کا یا اسے اپنے آپ سے مانوس کرنے کا سٹارٹنگ سے ہی آپ اس کو اپنی انگلی پر بٹھانا شروع کریں اور اسے بار بار سہلائیں ایسا کرنے سے یہ ساری عمر انسان کی ٹچ کو پہچانے گا اور کبھی بھی ان پر حملہ نہیں کرے گا راو بارٹ ایک سے ڈیڑھ سال تک بولنا شروع کرتا ہے تو بیسیکلی یہ صرف ورڈ ریپیٹ کرنا جانتا ہے یہ اپنی فیلنگ سے کوئی بھی ورڈ نہیں بول پائے گا جو ورڈ یا جو فریز ہم اس کے سامنے ریپیٹ کرتے رہیں گے وہ یہ بڑی جلدی سیکھنے کا قائل ہے سٹیڈیز کے مطابق ذہن نشین کر سکتا ہے جبکہ ایک فیمل پیرٹ صرف سو ورڈ کے لگ بھگ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر سکتی ہے تو جب آپ اس کو ہینٹ ایم کر رہے ہو یا بولنا سکھا رہے ہو تو کوشش کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی یہ بولیں یہ انہیں اچھے برے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی تو یہ جو بھی چیز ان کے سامنے ریپیٹ کی جائے وہ یہ سیکھ جاتے ہیں جب یہ بولنا شروع کریں تو جب بھی یہ دن میں بولا کریں تو جا کے ان کی کوئی فیوریٹ چیز آپ کھلا دیں پھر ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا کہ جب بھی ہم بولتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ بولا کریں جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک بولنے والا راو پیرٹ ہے اسے میں نے خود سے ٹرین کیا اب اس کی عمر تقریباً ڈیر سال ہے اور یہ اچھے سے بولتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو راو پیرٹ سے بریڈنگ کروا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں یا محض اپنے شوق کے لیے بریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو بریڈنگ کے لیے جو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے وہ وائلڈ راو پیرٹ کیا جاتا ہے وہ راو پیرٹ جو ہینڈ ٹیم نہ ہو جو بولنا نہ جانتا ہو ایسا نہیں ہے کہ ٹیمٹ پیرٹ بریڈ نہیں کر سکتے وہ بھی بریڈ کر لیتے ہیں لیکن وائلڈ پیرٹ زیادہ بریڈ کرتے ہیں ٹیمٹ اگر آپ لیتے ہیں تو ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ جتنا وہ ہیومن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ آپس میں اٹیچ نہیں ہو پاتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیمٹ راو پیرٹ ہیں یعنی دونوں میل فیمیل ٹیمٹ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ٹیمٹ ہے تو آپ فکر نہ کریں یہ بھی بریڈنگ کر لیتے ہیں لیکن ان کو پھر آپ کو پرائیویسی دینا پڑتی ہے اگر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ایک ٹیمٹ اور ایک وائلڈ پیر میں سے چوز کر سکتے ہیں تو آپ پھر میل کو وائلڈ میں چوز کریں اور ٹیمٹ فیمیل اس کے ساتھ بہت اچھی رہے گی وائلڈ اینیمل نیشنل چیزوں کو بہت جلد اڈاپ کر لیتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ٹیمٹ پیرٹ بہت دیر سے بریڈنگ کے بارے میں سیکھتا ہے راو پیرٹ ڈیڑھ سال یعنی اٹھارہ ماہ کے بعد ہی بریڈ کر سکتا ہے اور ان کی نشانی ہے کہ میل راو پیرٹ کی گلے میں ایک بریک کلر کا رنگ بلکل واضح ہو جائے گا جبکہ فیمیل کے گلے میں کوئی بھی رنگ نہیں ہوگا راو پیرٹ ایک سال میں چار کلچز میں انڈے دے جکتے ہیں اور پر کلچ یہ تین سے چار انڈے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن میں ذرا ہلپ کانشیس ہوں تو میں سال میں ان سے دو ہی کلچ لیتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیلڈی رہے جب ایک فیمیل راو پیرٹ انڈوں پر بیٹھنا شروع کرتی ہے تو وہ اپنی صحت کا بلکل خیال دہی رکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے فیمیل راو پیرٹ کا خیال دکھ سکتے ہیں یا وہ انف ہیلڈی ہے تو پھر آپ ان سے چار بریڈ بھی لے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بریڈنگ کے لیے کیج سائز کی تو جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہینڈ میڈ کیج ہے اور بریڈ باکس بھی اس میں ہینڈ میڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایسے باہر کی طرح سے دروازہ رکھوایا ہے جہاں سے ہم ان کو ابزرگ کر سکتے ہیں یہ کافی سپیشیس ہے تو یہ ہی ان کے لیے اچھا رہے گا جس میں یہ ایزی لی جا سکے میں آپ کو ان کی انسرنس کیج دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لارج انف ہے کہ اس میں ایک رو پیرٹ اس سائز کا آسانی سے داخل ہو سکے یہ آپ کو جی میں کیج دکھا دیتا ہوں یہ سارا ہینڈ میڈ ہے یہ میں نے ابھی ریسنڈی بنوایا تھا جو اس سے پہلے والا کیج تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا جس کی وجہ سے یہ ایزی لی فلائر نہیں کر سکتے تھے تو آپ بھی میک شور کریں اس میں جو مینیمم کیج سائز وہ دھائی بائی چار فیٹ کا ہے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی ان کی فیڈ کے حوالے سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ فیڈ استعمال کرتا ہوں اس میں سن کلاوڈ سیڈز ہیں پینٹ ہے اور گندم ہے اور اس طرح کے کاف انگریڈینٹس ہیں یہ ایک مکس فیڈ ہے جو میں بزار سے لے کے آتا ہوں کبھی کبھی میں اس کو خود بھی بناتا ہوں جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اکٹھی دو چار کلو بنا لیتا ہوں جو کہ لگ بگ دو ماہ چل جاتی ہے یہ فیڈ ان کے سارے نیوٹرینٹس پورے کرتی ہیں تو آپ میک شور کریں کہ آپ ان کو اچھی فیڈ دیں اس کے علاوہ جی جو فیڈ میں ہمارے پر دوسرا آپشن ہے وہ ہے سوفٹ فیڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چیز سوفٹ فیڈ اسے آپ ڈریکٹ نہیں دے سکتے ہیں یہ آپ کو پانی میں بگو کے رکھنی ہوتی ہے اوبر نائٹ یا کم سے کم چھ گھنٹے پہلے تو یہ آپ کے راپ بیلٹ بہت ہی مزے سے کھائیں گے اور یہ بھی پوری ہیلپ نیوٹرینٹس سے بھری ہوئی ہے امید ہے آپ کو اس سے انفرمیشن ملی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں